تو دوستو بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں امریکی بجاروں سے ایک سو چوراسی پوائنٹ کی گرابٹ کے ساتھ فلال امریکی بجار ٹریڈ کر رہے ہیں حالانکہ گرابٹ تھوڑا زیادہ تھی قریب چار سو پوائنٹ کے اسپاس ڈاؤ جونس ٹوٹا تھا ویاریش آر ایک سو اکیانو پوائنٹ کے اسپاس اس نے لو بھی بنایا تھا نیچلے لیبل سے ریکبری آ رہی ہے نیش ٹیک بھی دیکھ سکتے ہیں نیش ٹیک میں بھی اتار چڑاب ہے فلال ہنڈر پوائنٹ کی ت ساتھ میں ٹریڈ کر رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل مارکٹ میں بھی کافی وولیٹیلیٹی ہے ہمارے انڈین بجار میں بھی کافی زیادہ پریشر ہے تو کلوجنگ کیسی رہتی یہ کافی امپورٹنٹ رہے گا اب بات کریں گے ان کمپنیوں کے بارے میں جو کل خبروں کی بجے سے بجار کے فوکس میں رہیں گے کسی بھی سٹاک میں خریدنے بیچنے یا ہولڈ کرنے کی صلاح نہیں ہے کیول ویڈیو ایجوکیشنل پرپس کے لیے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے خبر کے مطابق آپ اپنے اکورڈنگ ڈیسیجن لے سکتے ہیں نفٹی فٹی کا پارٹ ہے آئی ٹی سی دو پرسنٹ کی اس میں آج گرابٹ ہوئی اس کمپنی کے کوارٹر ٹو کے ریجلٹ آئے ہیں مارکٹ بن ہونے کے بعد ریجلٹ رہے ہیں نیٹ پروفٹ کمپنی کا تین پرسنٹ گروہ ہوا ہے پانچ ہیار اٹھتر کروڑ ریوینیو سترے پرسنٹ تک گروہ ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو کمپنی کے مارجن کے اوپر بھی اثر پڑا اس کے بابجود کمپنی نے امید کے مطابق نمبر ریپورٹ کیے ہیں تو آئی ٹی سی کا شٹو کل کے دن بجار کے فوکس میں رہے گا جس وجہ سے یہ شیئر کل کے دن کافی اپ ڈاؤن بھی دکھا سکتا ہے امید تھوڑی زیادہ تھی اگر تھوڑا اور زیادہ کرتا تو کمپنی کے ریجلٹ اور بھی وہتر ہو سکتے تھے لیکن پھر بھی ٹھیک تھا کمپنی نے پرفارمنس دکھایا ہے دوسرا شٹو کے انڈسنٹ بینک اس کے خراب نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں جو سے خراب کمپنی نے نمبر ریپورٹ کیے ہیں پروفٹ آفٹر ٹیکس کمپنی کا تھرٹی نائن پرسنٹ گھٹ کر آیا یار آن یار کے بیسس پر تیرہ سو پچیس کروڑ نیٹ انٹریسٹ انکم میں ماتر پانچ پرسنٹ تک کی گروت دیکھنے کو ملی ہے اس بجے سے یہ کمپنی کل کے دن بجار کے فوکس میں رہنے والی ہے خاص طور پر اسیٹ کوالیٹی بھی کمپنی کی تھوڑی سی کمجور ہو کر آئی ہے پرویجنگ بڑھ کر دیکھنے کو ملی آنے کی کسی دوستو این پیو بھی کمپنی کے انکریج ہوئے ہیں تو انڈس انڈ بینک کے نتیجے پریشر میں رہے دوستو کمپنیاں کافی زیادہ تھوڑا فاش چلیں گے ان کے علاوہ بات کریں گے پتنجلی فوڈ کی پتنجلی فوڈ نے ٹھیک تھاک پرفارمیس دکھایا آج کی دن پہنے دو پرسنٹ تک ہی گرابٹ رہی اس کمپنی کے ریجلٹ آئے ہیں نیٹ پروفٹ اکیس پرسنٹ بڑھ کر تین سو نو کروڑ رہا ہے اچھا خاصہ کمپنی نے اس بار پرفارمیس دکھایا ہے ان کے علاوہ آپ ڈکسن ٹیکنالوجی کے اوپر نظر رکھیں گے پونے دو پرسنٹ ڈیڑ پرسنٹ تک ہی اس میں آج کی دن گرابٹ رہی ڈکسن ٹیک کے نتیجے آئے ہیں ڈکسن ٹیک کے نتیجے دیکھیں جو بھی مارکٹ منوان تھے اس سے اس کو بیٹ کیا ہے ایک ایک دوستو ہمیں ایک دوستو ہمیں ایک دوستو گین دیکھنے کمپنی کا پروفٹ دو سو ساٹھ پرسنٹ گرو ہوا ہے اگر اس کو بھی ہٹا دی تو بھی کمپنی کا ایک طریقے سے ریجلٹ مارکٹ کی امید کے مطابق رہا ہے ڈکسنڈ نے ٹارگٹ کیا ہے پانچ ہجار کروڑ روپے کا فروم لیپ ٹوپ نیٹ نوٹ بک مینوفیکچرنگ کا آنے والے تین سالوں میں کمپنی اور بھی اچھی خاصی گروہ دکھانے والی ہے حالانکہ شٹوک کافی چل بھی چکا ہے پچھلے ایک سال میں اس نے ایک سو چیتر پرسنٹ اور پانچ سال میں دو ہزار چار سو پرسنٹ سے زیادہ کی ریٹن کما کر دیئے ہیں ان کے علاوہ آئی ایکس اس کے اچھے نمبر آئے ہیں ایک پرسنٹ کی تیجی کے ساتھ شٹوک آج کے دن کلوج ہوا تو کل کے دن اس کے شیئروں کے اوپر بھی آپ چاہے تو نظرہ کے نیٹ پروپٹ پچیس پرسنٹ گروہ ہوا ایک سو آٹھ کروڑ ریوینیو میں بھی اچھی خاصی گروہ دیکھنے کو ملی ہر پینامیٹر کے حساب سے آئی ایکس نے ٹھیک ٹھاک پر فورمانس دکھائے لیکن پاور کپلنگ کی نیوز کو لے کر کبھی بھی اس کے شیئروں میں ہمیں گرابر دیکھنے کو مل جاتی ہے ریوینیو کمپنی کا اٹھائیس پرسنٹ تک گروہ ہوا ہے ایبیڈا تیس پرسنٹ سے زیادہ گروہ ہوا کمپنی کے مارجن بھی پچاسی پرسنٹ سے بڑھ کر ایٹی سکس پوائنٹ فور پرسنٹ تک رہے ہیں تو اچھا نمبر آئی ایکس کا آئے لارس لیب کافی خراب نمبر رہے ہیں اس کمپنی کے دیکھ سکتے ہیں دوستو پروفیٹ کمپنی کا چھالیس پرسنٹ گھٹ کر آیا ہے جو کہیں نہ کہیں کافی نیگیٹوی نمبر ہے اور فورجنگ اس کمپنی کے نمبر ٹھیک ٹھاک بولیں گے حالانکہ اس میں بھی ایک ایگزیپسنل آئیٹم کا گین ہے اس وجہ سے اس کا پروفیٹ کافی زیادہ انکری جو اب مور دین ڈبل ہوا ہے ریوینیو میں سترے پرسنٹ تک کی گروہ ہے لیکن نمبر اگر اس کو بھی ہٹا دیا جائے تو ٹھیک ٹھاک پرفارمنس ہم لوگ بول سکتے ہیں کمپنی نے خاص اتنا تو نہیں دکھا ہے لیکن ہاں اگر لانگ ٹرم پروپس کے حساب سے دیکھا جائے تو کمپنی نے ٹھیک ٹھاک پرفارمنس ریپورٹ کیا ہے بکاجی فوڈ اس کے بھی ٹھیک نمبر ہے دو پرسنٹ کے آس پاس کی آج کی دن اس کمپنی میں گرابٹ رہے ہیں کمپنی کا پروفیٹ اگر دیکھا جائے دوستو تو کمپنی نے ریوینیو سالے اٹھارے پرسنٹ انکریز ہوا ہے کمپنی کا ریوینیو سات سو اکیس کروڑ کے آس پاس اور وولیم گروت پندرہ پرسنٹ کی گروت رہی ایویٹا دیکھیں اکیس پرسنٹ سے زیادہ گروہ ہوا ہے ایک ہزار چھے کروڑ کے ایک سو چھے کروڑ کے آس پاس پندرہ مارجن کمپنی کا دیکھیں فورٹین بوائنٹ ایٹ پرسنٹ کے آس پاس رہے ہیں تھرٹی نائن بیسیس پنٹ کے آدھار پر اس میں بھی ہمیں گروہ دیکھنے کو لیے پروفیٹ آفٹر ٹیکس دیکھیں سالے چودے پرسنٹ سے زیادہ گروہ ہوا ہے کمپنی نے 68 کروڑ کے آس پاس پروفیٹ کو بھی ریپورٹ کیا ہے تو اوبرال دیکھیں فیشٹی ڈیمانڈ کے ایک ویڈنگ بھی دیکھیں کمپنی نے ایک طریقے سے ٹھیک ٹھاک گروہ ریپورٹ کی ہے اوریکل فائنینس و سروس لیمیٹیڈ چار سبا چار پرسنٹ کی گرابٹ اس سٹاک میں آج کے دن دو رہی دوستو اس کمپنی کے بھی ریجلٹ آئے ہیں ایئر آن ایئر کے بیسیس پر کمپنی نے نو ڈاؤٹ گروہ دکھائی لیکن کوارٹر آن کوارٹر کے بیسیس پر اس کے نمبروں میں تھوڑا سا دباب رہا ہے تو کل کے دن مارکٹ اس کو تھوڑا نیگیٹی بھی لے سکتا ہے کیونکہ کلوزنگ کے بکتی دیکھ سکتے سٹاک میں چار سبا چار پرسنٹ تکی گرابٹ رہی حالانکہ سال کی شروع سے لے کر اب تک ڈیڑھ سو پرسنٹ کا اس نے ریٹن دیا اور ایک سال میں اس نے ایک سو ستر پرسنٹ کی تیجی پانچ سال میں ڈائی سو پرسنٹ کی ریٹن حالانکہ میکزیم میں کمپنی نے چار ہزار ایک سو بیاسی پرسنٹ کا پروفٹ دکھایا ہے تو اس کمپنی کے شیئر کے اوپر بھی آپ چاہے تو کل نظر رکھیں گے سائنٹ کی نتیجے آئے ہیں تین پرسنٹ کے آس پاس کی سٹاک میں تیجی رہی فلیٹ نمبر اس کے اوپر آپ چاہے تو جو کل کے دن نظر رکھ سکتے ہیں اس کمپنی کے شیئروں کے اوپر بھی ہمیں کل ریاکسن دیکھنے کو مل سکتا ہے ریڈی کو کھیتان اس کمپنی کی بات کریں اس کے بھی ریجلٹ آج کے دن آئے ہیں ریڈی کو کھیتان کے نمبر بھی اگر دیکھیں تو ہمیں ٹھیک تھا ہے پرفارمنس اس کے نمبروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی پروفٹ دیکھیں چوبیس پرسنٹ گروہ ہے ریوینیو سالے نو پرسنٹ کے اس پاس گروہ ہے تو امید کے مطابق ہی کمپنی کے نمبر دیکھنے کو مل جیسا مارکٹ انمان لگا کر چل رہا تھا اور آپ کو پتا ہے دوستو بیچ میں ہم لوگ کو نوبراتر بھی دیکھنے کو ملے تھے کئی ساری چیزیں دیکھنے کو ملے تھی اس پجے سے بھی اس کے نمبر میں تھوڑا سا ایمپیکٹ ہے آر آر کابل کی بات کریں گے دوستو کے ای آئی انڈسٹری کے نتیجہ ہے اس کے بعد مارکٹ نے اس کو نیگیٹیو لیا تھا آر آر کابل کے بھی نتیجے دیکھیں بہت خراب نمبر دیکھنے کو ملے ہیں خراب مطلب ایسا نہیں کہ کل کے دن شٹوک ریس ہو جائے گا پر ہاں پروفٹ کمپنی کا تھرٹی تھری پرسنٹ گھٹ کر آیا ریوینیو میں بھی بارہ پرسنٹ تک کی گرابٹ ہے تو آر آر کابل کے نتیجے ہمیں کافی دباب میں دیکھنے کو ملے جس پجے سے کل یہ کمپنی بجار کے فوکس میں رہنے بالی ہے اس کے اوپر بھی آپ چاہیں تو کل نظر رکھ سکتے ہیں اس کے شیروں کے اوپر ایمپیکٹ کل کے دن پڑھ سکتا ہے آر آر کابل کا اگر دیکھا جائے اوبرال پرفورمینس لیشٹنگ کے بعد سے اب تک اس کمپنی نے تھرٹی فائی پرسنٹ تک کا ریٹن دیا ہے انیس سو روپے کا واون بھی کھائی بنے تو اس کے بعد سے شٹوک ایک ہی رینج میں کنسولیڈٹ کر رہا ہے انٹی پی سی کے بھی نتیجے آئیں اس کے شیروں کے اوپر بھی ریکشن رہے گا انٹی پی سی نے نیٹ پروفٹ گروھ کیا ہے بیس پرسنٹ یر آنیر کے بیسس پر چار یار چھے سو رنجس کروڑ کے آسپاس کمپنی کا پروفٹ رہا تو اس کمپنی کے شیر کے اوپر بھی چاہیں تو نظر رکھیں گے اس کے اگر نتیجے دیکھا جائے کمپنی کا کنسولیڈٹی نیٹ پروفٹ پانچ یار تین سو اسی کروڑ رہا جو پہلے چار یار سات سو چھبیس کروڑ کے آسپاس تھا ریوینی میں بھی قریب دوستو ہمیں گروہ دیکھنے گولے چوالی سیار چھے سو چھانمے کروڑ اس بار رہا ہے جو پہلے چوالی سیار نو سو تیراسی کروڑ کے آسپاس تھا انٹی پی سی نے دوستو پچیس پرسنٹ کا اس کے پاس کنٹیویشن ہیں اگر کنٹری کا پاور ریکوارمنٹ کا دیکھا جائے ڈھائی ریپے پر شیئر کا ڈیبیڈنٹ کا بھی کمپنی نے اعلان کیا ہے مہان اگر گیس کی بات کریں گے اس کے بھی نتیجہ ہیں اس کے نمبر بھی اگر دیکھیں تھوڑا سا ہم لوگ کو دوستو دواب میں اس کے نمبر دیکھنے کو ملے ہیں ایم جیل نے جو پروفٹ ریپورٹ کیا ہے اس میں ساڑھے سولے پرسنٹ کا کٹ ہے ساڑھے سولے پرسنٹ کا ڈکلائن ہیں دوستو ترہسی کروڑ کے آس پاس کمپنی نے نمبر کو ریپورٹ کیا ہے پروفٹ کو ریپورٹ کیا ہے دوستو شورٹ میں ان خبروں کو اس لیے بتایا جارہا ہے کیونکہ کئی ساری کمپنیاں بہت سارے شیئر ہیں ڈیٹیل میں جا کر آپ چاہے تو ان کو کچھ سے بھی پڑھ سکتے ہیں اڈانی بلمر چھے پرسنٹ کی تیج رہی نمبر اچھے رہے مارکٹ ٹائم میں نتیجہ آیا تھے اڈانی ٹوٹل گیس کے بھی نمبر اچھے رہے ساتھ سارے ساتھ پسنٹ کی تیج رہی اس کے بھی مارکٹ ٹائم میں نمبر آیا تھے اس کے شیئروں پر پوزیٹی بسر دیکھنے کو ملا شیئر آم سلک اس کے اوپر نظر رکھیں گے سارے چھے پسنٹ کی تیجی آج کے دن اس کمپنی میں رہے ابھی یہ کمپنی اور بھی زیادہ فوکس میں رہنے والی ہے کیونکہ دوستو اس کمپنی کی بورڈ کی میٹنگ ہونے والی چھبیس اکٹوبر کو اس میں یہ بونس سیئر ایشو کرنے پر بیچار کرنے والی ہے اس کا ای گولڈ میں بھی بونس رہے گا چھبیس اکٹوبر کو آج کے دن ساڑھے چار پسنٹ تک کی تیجی دیکھنے کو ملے کے پیٹ ٹیک کے نتیجے اچھے تھے لیکن مینجمنٹ کی کومنٹری اور کچھ بروکریج ہاؤسز کی ریپورٹ کی وجہ سے آج کے دن ساڑھے تیرہ پسنٹ تک یہ سٹوک ٹوٹا ہے اس کو لے کر ڈیٹیل ویڈیو ایک بنا دیا چینل پیچ پر جا کر چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کل کے دن یہ سٹوک بھی فوکس بڑا ہے کیونکہ آج بھی کافی اس میں دواب رہا تھا آر بینل اور ریل ٹیل ریلوے کے شیئر بھی فوکس میں رہیں گے حالانکہ اس کو لے کر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کیابینٹ نے دوستو اپروف کر دیئے دو ریلوے کے پروڈجیکٹ جس کے کوشٹ چھے ہزار ساتھ سو اٹھانوے کروڑ روپے ہیں آندر پردیش اور بیہار میں دوستو یہ پروڈجیکٹ شروع ہونے بالے ہیں ریلائنس پاور میں پانچ پرسنٹ کا آج کے دن اپر سرکٹ لگا کیونکہ دوستو فانڈ ریجنگ کے لیے پاندر سو پچیس کروڑ روپے کے فانڈ ریجنگ کے لیے شیئر ہولڈر کا پروڑ مل چکا ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان کے علاوہ پی این بی ہاؤزنگ فائننس میں ڈھائی پرسنٹ تک کی آج کے دن ہمیں گرابر دیکھنے کو ملے کل کے دن یہ کمپنی فوکس ملے گی ریجلٹ آئے ہیں نیٹ پروفیٹ ست بائیس پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے ساتھ چار سو اکاتر کروڑ نیٹ انٹرسٹ انکم میں ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ کی گروہ تے چھہ سو پچاس کروڑ جو پہلے چھہ سو تیس کروڑ تیس کروڑ کے آس پاس تھی اسٹ کوالیٹی بھی کمپنی کی امپروو ہوئی ہے ان کے علاوہ آر تی ڈریکس خراب نمبر ایک پرسنٹ کی گرابت آج کی دن رہی نمبر اگر دیکھیں نیٹ پروفیٹ گھٹ کر آیا سالے گیارہ پرسنٹ 35 کروڑ کے آس پر ریوینیو میں سکس پوائنٹ سیون پرسنٹ کا ڈکٹ ہے کمپنی کا ایویڈا پارہ پرسنٹ سے زیادہ گھٹ کر آیا مارجن بھی کمپنی کی 11.9 سے گھٹ کر 11.2 پرسنٹ تک رہے ہیں ان کلابہ شیرام پروپٹی اس کے اوپر نظر رکھیں گے ای ڈی کی طرف سے چھاپے ماری ہوئی ہے دوستو ان کے آفیشز میں بینگلورو اور چین نہیں کی اندر تو کیا آؤٹکم آتا یہ بھی کافی ایمپورٹنٹ رہے گا ای ڈی کی چھاپے ماری کی بجے سے اس کے شیئر کل کی دن خبروں میں رہنے والے ہیں ایکسس بینک کے اوپر بھی نظر رکھیں گے دوستو امیتاپ چودری ایز ای ایم ڈی اینڈ سی ای او اس بینک کے اب رہیں گے دوستو ایک جنبری سے ایفیکٹیو ہونے والا ہے آر بی ای کی طرف سے اس کو لے کر اپروبال مل چکا ہے تو ایکسس بینک کا شیئر بھی کل فوکس میں رہنے والا ہے ان کے علاوہ اے ای ایس ایم ڈیشٹ کی بات کریں گے شوٹ ٹم کا سرکولر 25 اکٹوبر سے لاغو ہوگا چار کمپنی ایٹ کی گئے جن میں کان ڈور انڈسٹری میکس ہائٹ انفرسٹکٹر پی این سی انفرا اور ٹائٹین ایم ٹین انٹرپریس کا نام ہے چھے شٹوک باہر نکلیں شوٹ ٹم کی ایس ایم سے جن میں کانٹینینٹل سیکیورٹی گلو بل کیپٹل مارکٹ انڈیا ووز انٹرپرائز این پی آر فائنس آرہ ہاؤزنگ انفرا کارپریشن یاری ڈیجیٹل انٹیگریٹڈ سرویس لیمیٹیڈ کا نام ہے لاغ ٹرم کے ای ایس ایم میں چار کمپنی اٹھ کی گئے جن میں کرپٹون انڈسٹری منوربہ انڈسٹری ملکرے فائننس انویسٹمنٹ شام ٹیلی کوم اومیگا ایک سیڈز پنجابی شری راجی وینڈ لوسن اوائل ایکشٹیکشن اس کو اسٹیش ٹوم میں ڈال دیا گیا ہے ان کے علاوہ دوستو اٹھارے کمپنیاں کے سرکٹ بدلے کے جن میں ہرکیولس ہوشٹ کے بیس پرسنٹ سرکٹ خیارتی گلوبل وینچر کا بیس پرسنٹ پی اینسی انفرا کا دس پرسنٹ ملکرے فائننس کا پانچ پرسنٹ اومیگا ایکسیٹ پنجاب کا پانچ پرسنٹ ٹی سی ایم کا پانچ پرسنٹ ارجا گلوبل کا سرکٹ بھی گھٹا کر پانچ پرسنٹ تک کر دیا گیا ہے باقی کمپنیاں کے سرکٹ ہمیں دو پرسنٹ تک دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو اگر کہوں گا دوستو سارے بدل آپ کل سے ہوں گے کسی بھی سٹاک میں ڈالیٹلی خریدنے بیچنے یا ہولڈ کرنے کی صلاح نہیں ہیں ویڈیو کے بل اپ ڈیٹس دینے کے لیے ہے ایجوکیسنل پرپج کے لیے ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں دھنیبا دوستو بائی بائی